اللہ علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ آج ہم لیمٹس کے کچھ فارمولاز اور دین اس کا یوز پڑھنے جا رہے ہیں جس میں جو فرسٹ فارمولا ہے اس پہ آپ نے کچھ ایسی فارمز آ جائیں گے جس میں اگر آپ ڈریکٹ لیمٹ اس میں پوٹ کریں گے تو زیرو بائی زیرو فارم آ جاتی ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا الگبریک ٹکنیک کے تھوڑ جو اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے قویسن کیے تھے اس کو سولڈ کیا تھا لیکن اب سبسٹیوشن ایک ایسی آ گئی ہے اس کی جگہ پہ آپ ریپلیس کر سکتے ہیں لیمٹ ایکس اپروچے زی ایکس کی این مانس ا کی این اوبر ایکس مانس ا تو اس طرح کا کوئی ایکسپریشن آئے گا تو وہاں پہ آپ این اے کی پاور این مانس مان لکھ سکتے ہیں نیکسٹ ایک ایک ایمپورٹن فارمولا ہے اپجیکٹم میں بھی آتا ہے اور اس کا پروف بھی آتا ہے ایکزیم میں اور فردر اس فارمولے کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈیفرنٹ ٹائپ کے قویسٹن کریں گے تو یہ سینڈ بھی چورم جسے کہتے ہیں لیمٹ تھیٹا اپروچے زیرو سان تھیٹا اوبر تھیٹا ایکوال وان تو اس کا یوز بھی کریں گے ہم نیکسٹ ایکسپنینٹ ایکسپنینچل کے ایکوال ہوتا ہے لیمٹ ایکس اپروچے انفینٹی وان پلاس وان اوبر این ایکوال ای دس مین کہ یہ سارا ایک ایکوال ہوگا تو اب ایکسپنینٹ آپ کا question 2 رہ گیا تھا اس کا 9th part یہ اس فارمولے فرسٹ فارمولے کا use ہے اس میں کیسے x کیا نیک کیا نا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x-a نہیں ہے اس میں اور نیچے بھی x-a نہیں ہم نے اس سے multiply اور divide کرتی ہے x-a سے تو لیمٹ اوپر الاغ لے لیا نیچے الاغ لے لیا ہم نے تو جب لیمٹ اپلائی کی تو اوپر والے سارے کسپنینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جون سا سارا ہے یہ اس کے ایکوال ہے اور جو نیچے والی ساری value ہے وہ اس کے ایکوال ہے تو اب یہاں پہ n over m constant ہے اس کو ہی set پہ لے لیں گے a کی پاور n minus 1 اوپر ہے اور یہ پلس کا m ہے یہ اوپر minus ہو جائے گا یہ minus کا اوپر positive ہو جائے گا یہ negative کا positive ساتھ cancel ہو جائے گا یہ n over m a کی پاور n minus m ہو جائے گا question 3 میں یہ سارا جو ہے اس کے فردر جو سارے part اس کا first question ہم discuss کر رہے ہیں یہاں پہ first part کو باقی فردر سارے ایسے ہی ہوتے ہیں تھوڑی بہت trigonometric identities use ہوتے ہیں ان کے آپ substitution کریں گے تو یہ سارے ہو جائے گا یہ دیکھتے ہیں limit x approaches 0 sin 7x over x تو آپ دیکھ سکتے ہیں student یہاں پہ یہ sin theta over theta بان رہا ہے theta جو ان سے ہے وہ 7x ہے یہاں پہ 7 کی کمی ہم نے 7 سے multiply بھی کر دیا اور divide بھی کر دیا یہ یہ اوپر والا 7 جو ان سے ہے وہ start میں آ جائے گا جو نیچے والا وہ x کے ساتھ مل جائے گا اور یہ بان رہا ہے sin theta over theta تو ہمیں پتہ ہے 7 into یہ سارے expression جو ہے وہ 1 کے equal ہوتا ہے اور 7 into 1 یہ 1 آ جائے گا اور next جتنے بھی question ہے اس میں آپ ایسی ہی form بنا کے اس کی جگہ پہ 1 پوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے next student آپ کا limit theta approaches by sin x over pi minus x یہ بھی sand way theorem کا related question میں نے یہاں پہ student دیکھ سکتے ہیں باقی سارے expression ویسے لکھا ہے sin x کو میں نے لکھ دیا pi minus x اس میں sin pi minus x this mean آپ کو پتہ یہاں پہ pi minus theta this mean second quadrant second quadrant میں sin theta positive ہوتا ہے اور یہ pi کے بانے سے ratio جو ہے وہ ratio میں رہے گی تو یہ آ جائے گا sin pi minus theta second quadrant ہے تو یہ x ہی آ جائے گا this mean کہ sin x کو آپ pi minus x لکھ سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں limit theta approaches by sin theta over theta this mean کہ یہ 1 کے equal ہے similarly آپ کا 8 part کو یہاں پہ ہم نے discuss کیا ہے limit theta approaches 0 1 minus cos x over sin square of x sin square of x کا میں پتہ ہے کہ وہ 1 minus cos square of x کے equal ہوتا ہے تو یہ a square minus b square ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a minus b a plus b یہ اب student formula بنانے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2n اس کو میں نے differentiate کیا ہے n کو میں نے enter لکھا ہے اور 2 کو اوپر لکھا ہے کیونکہ جب bracket لگی ہو تو جو اوپر 1 over n اوپر minus n ہے تو formula میں یہاں پہ آپ کا plus ہوتا ہے میں نے plus into minus لکھ دیا اور اس کا جو رہیسی broker کے آئے گا 1 over n کا minus n آئے گا تو میں نے minus سے multiply بھی کر دیا اور اوپر بھی minus positive n ہو جائے گا اور یہ plus minus minus یہ form اس میں transfer ہو سکتی ہے اس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ e equal e power minus 1 اوپر minus ہے تو positive ہو جائے گی similarly اس کا 11th part student انتہائی important ہے short question کے respect ایک اس میں common چیز دیکھنی ہوتی ہے جو اس کا 10th part ہے اس میں x less than zero ہے اور اس کا 11th part میں x greater than zero ہے اس کے answer آتا ہے دون equation میں سیم ہے تو یہاں پہ میں greater condition کو ڈسکس کیا ہے limit x approach is 0 e 1 over x minus 1 over e 1 x plus 1 so student e 1 x میں infinity equal ہی ہوگا اور 1 over infinity وہ 0 equal ہو جائے گا نیچے b آپ 0 آ ڈے گا 1 minus 0 1 آ 1 equal 1 یہ تو student آپ کی exercise 1 point 3 2 میں جتنے بھی question 4 type question وہ سارے آپ solve کریں گے problem ہوگی تین چھرہ next lecture میں discuss کس کریں گے